اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں ایک بہت ہی خوبصورت فارم آوس کا وزٹ کرائیں گے جو کہ ٹیکسلہ میوزیم سے دائیں طرح مرگلہ کی پہاڑیوں کے دامن میں واقع ہے اس سسلے میں ہم نعیم شاہ صاحب کے بے حد مشہور ہیں جنہوں نے ہم دوستوں کے لیے یہ وزٹ ارینج کیا اللہ رباللزت سے دعا ہے کہ آبد بیٹھ صاحب کو جو کہ اس فارم آوس کے مالک ہیں کو اور ترقیوں سے نمازیں اس فارم آوس میں کھیرے کی ٹنل فارمنگ کی جاتی ہے اور ایک باغ بھی ہے جس میں مختلف قسم کے پھل لگائے گئے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ لوکیشن بہت سند آئے گی تو سفر شروع کرتے ہیں چونکہ اس لوکیشن تک ابھی تک بجلی نہیں ہے اس لیے ہم نے یہاں پہ سولر پینل انسٹال کیے ہیں ایک سولر پینل تین سو بیس وات کا ہے اور اس ٹیو ویل کے لیے اکیس پینل استعمال کیے گئے ہیں تو اس طرح تقریباً فائی پانٹ سیون کے بیے ہمیں پاور ملیتی ہے ان پینلز کی فٹنگ اس طرح کی یہ ہے کہ یہ سورج کی طرف موو ہو سکتے ہیں آپ صبح کے ٹائم مشرق کی طرف کر لیں اور شام کے ٹائم مغرب کی طرف تاکہ پورا دن آپ کو پوری پاور مل سکے اس کے ساتھ ہی پانی سٹور کرنے کے لیے پانچ فٹ گہرہ وارٹر ریزروائر بنایا گیا ہے یہ ٹیوب ویل ان تمام ٹینلز کو جو کہ تقریباً اسی سے اوپر ہیں آسانی سے پانی مہیا کرتا ہے اس کے علاوہ ایک اور موٹر بھی لگائی گیا ہے جو کہ پانی یہاں سے پہاڑی کے اوپر پمپ کرتی ہے یہ ٹیوب ویل بغیر بیٹری کے چلتا ہے اور اس کے ساتھ ہی گھر کے استعمال کے لیے اکیس پینل اور لگائے گئے ہیں جو کہ بیٹری کو چارج کرتے ہیں اس سے گھر کی تمام لائٹس پنکھے اور ایک بڑا ڈیپ فریزر بھی چلتا ہے کچھ دوست دن کے کھانے کی تیاری میں ہیں اور اسی فارم آس کے تازہ کھیرے کاٹ رہے ہیں اور ساتھ ایک اور ہمارا دوست پیاز کاٹ رہے ہیں ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ مٹن کڑائی کیسی بنتی ہے اس سے پہلے کہ کھانا تیار ہوں ہم آپ کو باگ کا وزٹ کراتے ہیں اس باگ میں مختلف قسم کے فروٹس لگے ہیں ابھی لوکاٹ کا موسم ختم ہو گیا لیکن پچھلے مینے یہاں پہ کافی زیادہ لوکاٹ لگے ہوئے تھے اس کے علاوہ علو بخارہ، ناشپاتی اور انجیر بھی لگے ہیں یہ دیکھیں ابھی آج میئی کی تیس تاریخ ہے اور اس پہ ملٹا لگا ہوا ہے جو کہ اس سال کے آخر میں تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ بھی ملٹے کا درخت ہے آپ مجھے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ملٹے کا ہی بھال ہے یہ دیکھیں آلو بخارہ لگا ہوا ہے لیکن دیکھیں فروٹ کتنا زیادہ لگا ہے یہ ساتھ لوکاٹ کا یہ بھی آلو بخارہ کا ہی درخت ہے یہ پھر ملٹا آگیا ہے یہ لوکاٹ ہے بھائیں طرف ہمارے اب میں ہم آپ کو ناشپاتی کا درخت دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کتنی خوبصورت ناشپاتیاں لگی ہیں لیکن یہ ابھی فیلال کچھی ہے یہ دیکھیں کتنے خوبصورت آلو بخارے ماشاءاللہ یہاں کی لوکیشن اور انوارمنٹ اتنا خوبصورت ہے کہ یہاں سے جانے کا دل ہی نہیں کرتا ہمارا پلان یہ ہے کہ دن کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر ریسٹ کریں گے پھر دوست کچھ کارز ہوئے رو ہی کم کھیلتے ہیں پھر اس کے بعد ہم پہاڑی کے ٹاپ پہ جائیں گے جہاں پہ ہمارا پلان ہے کہ مغرب کے بعد ہم ٹکے بنائیں گے کچھ باربی کیوں کا پلان ہے مغرب کے بعد یہ مالٹے کے درختیں یہاں بزٹ کے لیے آپ کو کافی ٹائم چاہیے ہوتا ہے کیونکہ ایریا کافی بڑا ہے اور اوپر تک جانا ہے ہم نے کل بارش ہوئی تھی اس کے وجہ سے آج بھی موسم بہت اچھا ہے یہاں پہ میرے حیال میں کھانا تیار ہو گیا ہوگا ہم ابھی باپس چلتے ہیں یہ رہی تک جانا ہے یہ رائٹ سائیڈ پہ ہمارے ٹنلز ہیں یہاں جس کے اندر کافی کھیرے لگے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائیڈ پہ کتنے اندر پودے لگے ہیں یہ تقریباً کوئی اسی سے اوپر رہوں گی ٹنلز یہ سپیشل قسم کا کپڑا ہے جو کہ یہ تیڈے مکوروں سے بھی بچاتا ہے پودوں کو یہاں پہ دو لیبران نسل کے کتے بھی رکھے ہوئے ہیں رکھوالی کے لئے یہ میں کھانا کھانے کے بعد اب جولے پہ ریسٹ کر رہا ہوں اور ساتھ کھیرے بھی کھا رہا ہوں کتنی پرسکون جگہ ہے یہ آپ کو اوپر کی طرف ہم نے چلا شروع کر دیا ہے کیونکہ کافی ہائٹ ہے آپ دیکھیں گے کہ نیچے کافی دور تک یہ ٹنلز نظر آئیں گی یہ کچھ دوست ہمارے آگے بار بی کیو کا سمان یہ یہ راشد صاحب نے آت میں کوئلہ پکڑا ہوا ہے یہ پیچھ یہ دیکھیں ٹنلز ہم سے دور اٹھتی جا رہی ہیں بہت پیاری سینری ہے یہاں پہ ہمارا ارادہ تھا وہ سامنے والی پاڑی کی ٹاپ پہ جانے کا لیکن ابھی ٹائم بہت کم ہے وہ دیکھیں ٹنلز کتنی خوبصورت لگ رہی ہے ہم کافی آئٹ پہ آ چکے ہیں اس وقت یہ ہمارے کچھ دوست اس وقت کارز کھیلے میں مصروف ہیں یہ ہمارے کچھ دوست اس وقت کارز کھیلے میں مصروف ہیں یہ ہمارا لیبرہ ڈوگ ہے جو کہ ہمارے ساتھ اوپر آیا تھا ساتھ ہی پیچھے پیچھے ہمارے یہ بھی چلتا آ گیا پچھو ابھی ہم نے آگ جلا دی ہے مغرب کے ٹائم تقریباً ہو گیا ہے ابھی کچھ دیکھتے ہیں ٹکے بنانے کی تیاری میں ہیں کیونکہ ہمارا پلین ہے یہاں پہ تقریباً آٹھ ٹھیک بجے تک کرنا یہ دیکھیں ٹکے تیار ہو گئے بہت پیاری ہوا چال رہی ہے یہاں پہ موسم بہت اچھا ہے اس ٹائم ہمیں امید ہے ناظرین کہ آپ کو یہ فارم آوس بہت پسند آیا ہوگا تو ابھی ہم چلتے ہیں کیونکہ کافی ہندہرہ ہو گیا ہے تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھے گا